بلکم دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے اور روحو فش پکڑنے کے لیے بہت ہی بہترین چارہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جس کے استعمال سے یہ بیٹ آپ جب بنائیں گے تو اس کے استعمال سے اب بہت زیادہ تعداد میں روحو مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہیں یہ خاص طور پر روحو مچھلی کے لیے اس پر قطلہ بھی آتا ہے اور مرگل بھی اس سے آسانی سے آ جاتے ہیں لیکن مرگل کو پکڑنے کے لیے کچھ اور ٹپس ہیں جو میں آپ کو دوں گا مرگل کو پکڑنے کے لیے جب یہ چارہ بنائے تو اس کے بعد دو دن کے لیے اس کو آپ پولتن میں بان کر دیں اور تیسرے دن استعمال کریں جب تھوڑا سا سڑ جائے اس کے بعد میں مرگل بہت ہی اچھی طرح سے اس کو کھاتی ہے اور بہت ہی آسانی سے ہوگ ہوتی ہے تو بہت ہی بہترین چارہ ہے اور تھنڈ کے موسم کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے اس کا بنانے کا طریقہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے گیہوں کاٹا تین سو گرام آدھا کے لوگ میں بتا رہا ہوں آپ کو تین سو گرام گیہوں کاٹا گھی میں فرائی کیا ہوا لینا ہے اور یہ لینا ہے آپ کو برڈ کرمز یہ برڈ کرمز ہے اور یہ ہے گیہوں کاٹا گیہوں کاٹا آپ کو گھی میں فرائی کرنا ہے اور برڈ کرمز برڈ کو لے کر کنارہ توڑ کر اس کو پاورڈر بنا لینا ہے اور دونوں کو واپس میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ جتنی اچھی طرح سے آپ مکس کریں گے اور اتنی ہی اچھی طرح سے یہ چارہ تیار ہوگا آپ اس میں مکائی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر یہوں کاٹ آپ فرائی کر لیتے ہیں گھی میں تو یہ روح بہت ہی آسانی اور بہت ہی اچھی طرح سے بہت ہی شوق سکھاتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ڈالنا ہے مٹھائی کا شیرہ گلاب جمون کے شیرہ ڈالنے آدھا کلوں میں پچیس سے تیس گرام شیرہ ڈالنے یا تو گڑھ کا شیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یا تو آپ اس کے جگہ پہ میٹھا مہوا بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو تھوڑا سا بنا کر دکھا رہا ہوں آپ کو آدھا کلوں کی تعداد میں بنانا ہے لگ پک یا اس سے کم بھی بنا سکتے ہیں یہ شیرہ آپ کو آدھا کلوں چہرے میں دو سو گرام بلٹ کرم سور تین سو گرام آٹے میں آپ کو کم سے کم پچیس سے تیس گرام آپ کو شیرہ ڈالنا ہے گڑھ کا شیرہ ڈالنے یا مٹھائی کا شیرہ ڈالنے دونوں ہی روحو مچھلے کو بہت اچھے سے پسند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے رگڑنا ہے بہت ہی اچھی طرح سے جتنی اچھی طرح سے آپ اس کو رگڑیں گے اتنی اچھی طرح سے یہ چارہ تیار ہوگا اور اتنی اچھی اس میں خوشبو آئے گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس میں ڈالنا ہے چاول ابلے ہوئے چاول ڈالنا ہے آپ کو دیڑ سو گرام چاول ڈالنا ہے اس میں جتنا چاول اس حساب سے ڈالنا ہے کہ وہ گوند جائے بالکل آٹے کی طرح گوند جائے نہ تو گیلا ہو جائے اور نہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو میڈیم ہو تاکہ آپ کے ہک میں لگ جائے اور چاول ڈالنے کے بعد آپ کو اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھئے یہ ہے اسافو ٹیڑا اس چارے کے لئے بہت خاص دبا ہے اسافو ٹیڑا کیوں میں آپ کو لے لینا ہے اور اس کو آدھا کلو ملوک دو سے دھائی ایمل ڈالنا ہے آدھا کلو چارے میں دو سے دھائی ایمل ڈال دینا ہے آپ کو یہ ٹھنڈ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو اور ڈالنے ہیں اس میں ایک چمچ گھی ڈالنے ہیں گھی میں دکھانا بھول گیا ہوں تو آپ کو ایک چمچ اس میں گھی بھی ایڈ کرنا ہے آدھا کلو میں لگ وقت دس سے پندرہ گرام گھی آپ کو ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح سے مسل کے اس کو گوند لینا ہے یہ دیکھئے آپ اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا زیادہ گوندنا ہے کیسے گوندنا ہے یہ چپک بن جانی چاہیے اس میں چپکنا چاہیے تاکہ ہک میں اچھی طرح سے لگ جا اور جب پانی میں جائے تو چھوٹے نہ یہ دیکھئے آپ کو اسی طرح سے بنا لینا ہے یہ چارہ گوند کے تیار ہو گیا ہے میں نے تھوڑا سا آپ کو صرف دکھانے کے لیے بنایا ہے یہ دیکھئے اب اس کو سنگل ہک میں کھیلنا ہے اور تھنڈ کے لیے سنگل ہک میں ہی بہتر رہتا ہے اور گرمی میں اس کو آپ جھمکے میں بھی کھیل سکتے ہیں اور اس میں آپ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اگر ریڈ فوڈ کلر اس میں ڈال دیں تو یہ زیادہ کام کرے گا یا تو وائٹ ہی کھیل سکتے ہیں کوئی دیکھ کرنی ہے اور اگر ریڈ فوڈ کلر ڈال دیتے ہیں تو بہتر رہے گا یہ دیکھئے آپ کو چار ہکوالہ یا پانچ ہکوالہ یا چھے ہکوالہ آپ کو گچھا لے لینا ہے اس میں سنگل سنگل ٹوپ لگانا ہے یہ دیکھئے چھوٹا کٹا ہے تھنڈ میں چھوٹا کٹا استعمال کرنا چاہے کیونکہ مچھلی جو ہوتی ہے بہت ہی کم کھاتی ہے اور گرمی میں آپ بڑا کٹا استعمال کر سکتے لیکن تھنڈ میں چھوٹا کٹا استعمال کرنا ہے اور سنگل ٹوپ کھیلنا ہے کیونکہ روہو مچھلی کو سنگل ٹوپ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ آپ کو ایسے ٹوپ لگا دینا ہے سارے کٹوں میں جتنے کٹے بھی آپ کھلتے ہوں گچھے میں اس کو سارے کٹوں میں ٹوپ لگا دینا ہے اور ٹوپ لگانے کے بعد اس کو آپ کو گھی میں ڈپ کرنا ہے یا تو انگلی سے اس پر گھی لگا دیں تھوڑا سا گھی بھی روہو مچھلی کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ تیار ہو گیا ہے جب اس میں آپ ہومیپیتک دوہ ملا کر تیار کریں اس کو جب رکھیں تو اس کے بعد اس کو پولوٹین میں دو تین گھنٹے کے لئے بان کر رکھ دیں اس کے بعد استعمال کریں اور اگر مرگل مارنا ہے تو مرگل مارنے کے لئے آپ کو اس کو دو دن تک آپ کو پولوٹین ایئر ٹائٹ کر کے پولوٹین میں رکھ دینا اس کے بعد مرگل اس کو بہت ہی تعدادہ اس میں لگے گی اس پر روہو بھی لگے گا اور قتلا کے لئے بھی بہت ہی بے ویسال چارہ اگر قتلا آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں تو اس میں آپ استعمال کریں جہاں بھی روہو مچھلیاں ہوں اور ضرور استعمال کریں اور بتائیں کمٹ میں کی یہ چارہ کیسا لگا